حجد کے وقت اٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے ہیں دس بار اللہ اکبر دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ و بحمدہی دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ اور پھر دس بار اللہم اعوذ بک من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامة میں تریپناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے اللہم اعوذ بک من ذیق دعاد یہ قاف من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامة یہ بھی دس بار اور پھر فرماتے اللہم اغفر لی وہدنی ورزقنی وعافنی پھر غزو کرتے اور تحجد شروع کرتے یعنی یہ بھی غزو سے پہلے آپ پڑھ لیتے تھے تو آپ چاہ کر سکتے ہیں جیسے آنکھ کھلی ہا بشتر پر لیٹے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا اچھا ایک سائیڈ پر سوکتے تھکے بھی ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم نہیں اٹھ پاتے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نین سے بیدار ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ اٹھتے تھے تو یک دم اٹھتے تھے سوستی کے مارے نہیں کبھی ایک طرف لیٹ گئے پھر دوسرے سو گئے پھر دائیں طرح پھر بھائیں تک نہیں جب جاگنے کا وقت ہوتا تھا تو آپ فوراں اٹھ جاتے تھے ٹھیک ہے بچا ہوتا ایسا ہوتا کہ انسان تھکا ہوتا ہے سائیڈ بدل کے دوسری طرف کو ذرا لیٹا ہے تو یہ لیٹے لیٹے بھی آپ اذکار پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سب آپ کو آتے ہی ہوں گے سوائے ایک وہ ذکر کہ اللہم اعوذ بکا من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامہ اور ترتیب آپ یاد کر لیں اپنے بیڈ سائیڈ ٹیبل پہ یا بیڈ پہ یا کہیں بھی یہ نوٹ کسی پین کے ساتھ بس کے لگا دے چپکا دے اور جب یاد ہو جائے پھر اٹھار دے جب عادت بن جائے تو ہٹا دیں وہاں سے ٹھیک ہے جتنے دن عادت نہیں بنتی اتنے دن اپنے یاداش کے لیے رکھ لیں